بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر لیں دیوے بیل آئیگن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کے نوٹفیکیشن بہت آنے آپ تک پہنچ سکے اور یہ بہت ضروری ہے دوستو آج ہم بنائیں گے سرسوں کا ساکھ بلکل دیسی سٹائل میں اور ویڈیو کو لازتک ضرور دکھی گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لکڑی کی آنگ پہ ساکھ کو تیار کروں گی بلکل اوثینٹک ویسے مطبع جو میدادی امہ کی ریسپی ہے یہ وہ ریسپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو دیسی سٹائل میں ساکھ بنانے کے لیے میں نے بلکل دیسی طریقہ استعمال کیا ہے دیکھ چلیا ہے پتیلا ہے بڑا سا اور لکڑی کی آنگ کا رینج کی ہے تو پتیلے میں میں نے پانی ڈال کے رکھ لیا تھا پانی اچھی طرح سے گرم ہو گیا اب میں اس میں میں نے جو ساکھ ہے وہ کٹ کے اچھی طرح سے دھولیے اب یہ ساکھ جو ہے میں اس گرم پانی میں ایڈ کروں گی بلکل دیسی سٹائل میں ہم لوگ ساکھ کو تیار کریں گے یہ دیکھیں ساکھ کو میں پتیلے میں ڈال دیئے ہمیں اس کے اوپر ڈھکن رکھوں گی ساکھ تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم باقی والا ساکھ بھی ایڈ کر دیں گے اس کی آگ جو ہے وہ میڈیم رکھیں گے اس کی زیادہ تیز آگ نہیں جلائیں گے باقی یہ تھوڑا سا ساکھ اب نیچے ہوتا ہے تو میں باقی والا اس میں بھی ایڈ کر دوں گی یوز دیکھیں کہ پہلے سے جو میں نے اس میں ڈالا ہوا تھا ساکھ وہ کافی نیچے ہو گے اب میں اس کا جو باقی والا ساکھ ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یاد رہے کہ ہمیشہ لکڑی کا چمچھ استعمال کرنے ٹھیک ہے دیکھیں اس کو پکاتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا باقی ساکھ باچیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ دیکھیں کہ بیٹ میں سے یہ ساکھ کلر چینج ہو رہا ہے اب اس کا مزید کلر چینج ہو گا تقریباً ایک سے دو گھنٹے اس کو لگ جائیں گے پکنے میں اوہ اللہ بہت تیز آگ چل رہی ہے اب یہ دیکھیں اب اس کو ہم اسی طرح ایک سے دو خٹے کے لیے پکائیں گے جب تک اس کا کلر اس طرح سے نہیں ہو جائے گا یہ دیکھیں تب تک یہ اسی طرح پکے گا اس کے اوپر آگ دیکھیں میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس طرح سے پکانے کا اور یہ میں اپنے آپ کے ساتھ اپنے گرینڈ مادر کی ریسپی شیئر کر گئی وہ بلکل اسی طرح سے ساکھ پکاتے تھے اور بہت ہی مزیدار بنتا تھا تو انشاءاللہ تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بس آپ میری ریسپی کو فل فالو کیجئے گا بیوز دیکھیں بہت پالک ذائب نیچہ ساکھ آ گیا وہ دیکھیں بلکل بھیلہ ہونا سٹارٹ ہو گیا اب اس پوائنٹ پہ میں اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں پالک ایڈ کر دیا ساغ کو پکاتے ہوئے دیکھیں دونوں کا کلر کتنا چینج ہے ساغ ہمارا ماشاء اللہ سے بلکل کر گئے ساغ کو ایکسٹرا پانی نکال دوں گی اور باقی ساغ کو اس میں پکا لیں اچھی طرح سے بوائل ہو رہے ہیں دوستو میں نے ساغ کو اچھی طرح سے اس کا جو پانی نکال کے اس کو اچھی طرح سے بکس میں ڈال کے بلینڈ کر لیا اب فٹا فٹ سے ساغ کا تڑکہ تیار کریں گے میں نے ایک کڑائی میں تکیبر دو کپ میں نے اس میں گھی ڈال کے اس کو ملٹ کر لیے اب اس کو درہ سا جید اور تیز گرم ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ہم سپائس سے ایڈ کریں گے ساغ کو میں نے صرف بوائل کیے اس میں میں نے کوئی مسائلیں ایڈ نہیں کیے اب جو بھی تڑکہ لگائیں گے سارے مسائلیں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے اوائل ہمارا گرم ہو گئے اب میں اس میں ڈال دوں گے پھر اس میں ڈال رہا ہوں گے کھوٹیوں میں لائل مرچ بری بری کوٹا ہو جس میں نسل ڈالیں گے ہمارا بلکل ریڈی ہو گئے اب ہم اس لئے وائل کے واس آگر کریں گے بس میں لائرہ فارن ہے احتیاط پسا ڈالیں گے پلے میں اس کی جو ہے وہ نو کر دی گے ہمارا بلکل ریڈی ہو گئے 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 جو کچھ ملکل ریڈی ہو گئے چیز ریڈی ہو گئے بلکل ریڈی ہو گئے اور کھانے بھی مزیدار ہوتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس کو تقریباً دس منٹ لگے ہیں مجھے ساک کو تڑکا لگانے میں آپ نے بھی تقریباً دس منٹ تک سپسی طرح سے تیل کے اندر بھوننا ہے سوری اور گھی کے اندر اور میں نے اس کے لئے جو تڑکا لگایا ہے وہ میرے گھی میں لگایا ہے اگر آپ بھی گھی میں لگائیں گے تو اس کا ٹیسٹ آپ کو ملکنن بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں یہ بلکل سپرٹ ہو گیا ہے جو ہمیرا گھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل تڑکا چی طرح سے لگیا ہے ساک کو تڑکا بلکل لگیا ہے زبردست سا ریڈی ہوگیا ہے اب میں اس کو مکے کی روڈی کے ساتھ ساکھ کروں گی آپ چاہے تو سپل چھپاٹک پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزید کا ساکھ پیار ہوگا ہے اور ابھی میں اس کو ڈیش آٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں فلیم اس کی آف کر دیں گے دیکھیں اس سے میں نے ڈیش آٹ کر لیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ ان دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ